Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayasat Qadri اور دوسرا آدمی بہت بڑا سخت آپ سمجھ لے فاسق اور فاجر قسم کا آدمی تھا تو ظاہراً ان کا یہ حال تھا عابد فوت ہو گیا پڑا عبادت گزار آدمی تھا موسیٰ علیہ السلام کو بذریہ وحی یہ بتایا گیا کہ یہ عابد دوزق میں ہے اس کے کچھ عرصے کے بعد وہ فاجر و فاسق شخص بھی فوت ہو گیا تو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ وہ جنتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام تفصیلات معلوم کرنے کے لیے پہلے عابد کے گھر گئے اس کی بیوی سے پوچھا کہ وہ کیا عمل کیا کرتا تھا اس کی بیوی نے کہا کہ اس کے سارے عامال سب کے سامنے ہیں آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ بہت عبادت گزار تھا اور عبادت میں ہمیشہ سبقت کیا کرتا تھا فرمایا اچھا کوئی خاص عمل ہے تو بتاؤ کہنے لگی بستر پر لیٹتے وقت وہ یہ کہا کرتا تھا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کا دین برحق ہے تو پھر تو ہمارے مزے ہوں گے یعنی اس کو اس بارے میں یقین نہیں تھا وہ ظاہراً بہت عبادت گزار آدمی تھا لیکن اس میں ایمان نہیں تھا وہ یقین سے ایک کام نہیں کرتا تھا اس کے اندر یہ اگر تھا کہ اگر ایسا ہوا تو مزے ہو گئے اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر کیا ہوگا تو ایسا شخص اپنے ایمان کے اعتبار سے ایمان سے خالی تھا اور ظاہر کے اعتبار سے بہت عبادت گزار تھا فاجر کی پاس پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اس کے گھر گئے تو اس کی بیوی سے ملاقات ہوئی تو اس نے پوچھا کہ کوئی عمل بتاؤ اس کے کہ وہ کیا عمل کرتا تھا تو بیوی نے کہا کہ یہ تو آپ بھی جانتے ہیں سب جانتے ہیں کہ بڑا گناہگار آدمی تھا فرمائے کوئی خاص عمل ہو تو بتاؤ کوئی ایسی چیز جو تمہیں یاد آئے کہ کوئی خاص کام کرتا ہو تو اس نے کہا بس وہ ایک کام ایسا کرتا تھا کہ رات کو لیٹتے وقت وہ اپنے رب سے کہا کرتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور وہ جو دین لے کر آئے ہمارے لئے تاکہ ہماری ہدایت کا سامان ہوئے تو اس کا ایمان بڑا زبردست تھا اللہ اکبر اللہ اکبر تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں ہم ظاہر داریوں کی چکر میں پڑھے ہمیں نہیں معلوم کہ کس کا کس کا اپنے رب کے ساتھ کس کس کا کیا معاملہ ہے ہمیں نہیں معلوم اور ہمارے رب نے ہمیں بتایا بھی نہیں اور ہمیں اس میں جانا بھی نہیں چاہیے بے شک ہم ظاہر پر ہی بات کریں گے کوئی کام غلط ہوتا ہوا ہو تو ہم اس کو منع کریں گے اور کوئی کام صحیح ہوتا ہو تو اس کو ترغیب دیں گے تو ان لوگوں کا یہ کہنا بھی غلط ہے جیسا کہ آپ نے اکثر ٹی وی آرٹسٹ وغیرہ سے یا سٹیٹ شو میں ناچنے والی عورتیں یا داکارائیں یا فلموں میں کام کرنے والی بظاہر کلمہ گو خواتین یا مردوں زیادہ خواتین سے سنا ہوگا کہ یہ میرے اور میرے اللہ کا معاملہ ہے نہیں جی گناہ گناہ ہے یہ آپ کو اور آپ کے اللہ کا معاملہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ گناہ کو ایک تو ترغیب دے رہے ہیں پھر اس پر جھٹائی کر رہے ہیں بجاہ اس کے کہ آپ تائب ہوں شرمندہ ہوں کہ جو کام میں نے کیا ہے یا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں غلط ہے آپ الٹا کہہ رہے ہیں یہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان کی بات ہے یہ کیا بات ہو بے شک اللہ اور اس کے بندے کے درمیان کچھ معاملات ہوتے ہیں پر گناہ تو گناہ ہے گناہ کے بارے میں بالکل کہا جائے گا کہ یہ گناہ ہے کیونکہ ہم انسان کے حیثیت سے ظاہر پری بات کر سکتے ہیں تو اینیوے اس واقعے کو بتانے کا مقصد یہ تھا آپ کو اور یہ ایکسپلینیشن میں نے اس لیے دی تاکہ کسی کے دماغ میں اگر یہ سوال پی اپرے تو جواب مل جائے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اپنی ایمان کو پختہ کرو یہ نہیں کہ فسقو فجور میں پڑے رہو اور ایمان پختہ ہو نہیں نہیں نیک عمل بھی کرو عابد بنو اور ایمان پختہ رکھو ایمان پختہ نہیں ہے تو پھر یہ معاملات یہ ڈھل مل ہو جائیں گے ایمان مضبوط ہوگا تو معاملات تھوڑے بھی ہوں گے تو بھی بڑے مضبوط ٹھہریں گے آپ میرے لئے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جلد شفاہ دے اس لیے میں ذرا طبیعت سملتی ہے تو آپ کے لئے ایک چھوٹا درستے دیتا ہوں دعا کیجئے کہ اللہ بہتری کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی